اسلام علیکم میرا نام عزرز ہوئے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو کلیر کٹ بتاؤں گا اسپورٹ ٹریڈنگ ورسیز فیوچر ٹریڈنگ اب اگر آپ کرپٹو کرنسی میں آنا چاہ رہے تو اس میں دو قسم کی ٹریڈنگ ہوتی جو آپ کر سکتے ہیں پہلی ہوتی ہے اسپورٹ دوسری ہوتی ہے فیوچر اب میں آپ کو کلیرز کے ڈیفرنس جو کرتا ہوں اسپورٹ ٹریڈنگ نمبر ون پہ ہے حلال کیوں حلال ہے میں آپ کو آگے جل کے شو کرتا ہوں دوسری نمبر پہ فیوچر ٹریڈنگ جس کو 80-90% جو ہے وہ لوگ حرام کہتے ہیں میرا بھی ان میں شمار ہے کیونکہ میں اس لئے ان کو حرام کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں ہوتے ہیں لیوریج لیوریج مطلب 60 کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں نمبر 2 سپورٹ ٹریڈنگ کی کلیر کٹ ایکسپینیشن یہ ہے کوئی بھی ٹوکن اگر آپ مارکٹ پر پرچیز کریں گے لیٹس سے ایک ٹوکن ہے سو ڈالر کا وہ سو ڈالر کا آپ نے پرچیز کر لیا مارکٹ پرائس پر اور جیسی وہ ٹوکن دس پرسن بڑھتا ہے یعنی کہ ایک سو دس پر جاتا ہے تو آپ نے سیل کر دیا دس ڈالر آپ کا پروفٹ اور سوڑ آپ کا کیپٹل مطلب آپ کو پروفٹ ہو گیا سمیلر لی اگر لوس کی کیسے میں دیکھیں گے اگر وہ ہی ٹوکن نبی پہ آ گیا بھلے ہی نبی پہ آپ کو دس ڈالر کا لوس شو ہو رہا ہے لیکن وہ شو ٹیمپرری لوس ہے وقتی لوس ہے جیسے اس کی پرائس انکریز ہوگی نا آپ اس کو سیل آؤٹ کر کے اپنا پروفٹ لے لیں کیونکہ ٹوکن کی کوائنٹیٹی وہ ایک ہی رہے گی اب دیکھتے ہیں فیچر ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے فیچر ٹریڈنگ پہ ہوتے ہیں لیوریج لیوریج مطلب گناہ کیسے ٹین ایکس ٹین ٹین ایکس کیونکہ جیسے ٹین پرسن بڑھے تو مجھے ٹین ایکس پروفٹ ہو کیسے ہوگا آپ نے لگا ہے سو ڈالر لیکن جیسے ہی وہ ایک سو دس ڈالر کا ہو جائے گا تو آپ کو ملیں گے ہزار ڈالر آپ نے سو لگا ہے باقی کے نو سو آپ کو ایکسچینج دیکھی وقتی طور پر اگر آپ کو فائدہ ہوا تو لیکن اس کے برقس اگر وہی ٹوکن نوی ڈالر پر چلا گیا نا تو سو آپ کے تھے اور نو سو جو ایکسچینج نے آپ کو وقتی طور پر تھی ہوگے ہزار لیکن آپ کا جیسے ٹین پرسن جو انکریز ہوگا ٹین پرسن ہزار ڈالر کا بنتا ہے ہنڈر ڈالر آپ نے کتنے لگا تھے ہنڈر ڈالر آپ کے ہنڈر ڈالر ہو جائیں گے سیرو کیونکہ آپ کا لیوریج جو ہے نا وہ جیسے ہی مائنس میں جائے گا سٹاپ لوس ہٹ ہو جائے گا اور آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا جس طرح فیچر ٹریڈنگ آپ کو فائدہ نظر آتا ہے اسی طرح لوس بھی ہے ٹین پرسن بڑھنے پر آپ کو سو کے ہزار ملیں گے اور سمیللی ٹین پرسنٹ کم ہونے پر آپ کے سو جو ہے وہ زیرو ہو جائیں گے جیسے اب تھرڈ جو ہے ڈیفرنس وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کیپیٹل جو ہے نا وہ اسپورٹ ٹریڈنگ میں وہ لوس نہیں ہوتا ہے انٹل یا انلیس آپ نے کسی ایسے ٹریڈنگ کر لیا یا پھر آپ نے کسی ایسے ٹوائن میں پرچیس کر لیا جس کی یہ فنڈامنٹل سٹونگ نہیں ہے یا اس میں کوئی اسکیم ہو گیا ہے یا تو پھر ایسا کوئی ٹوکن ہے جو مارکیٹ گرنے پر ایک دم سے گر گیا ہے پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بہت نیچے آگا ہے پھر بھی زیرو نہیں ہوگا اسی پرقس میں فیچر میں اگر آپ کا صرف 10x لیوریج پر 10% بھی مارکیٹ نیچے آگی نا جو کہ آتی رہتی ہے تو اس میں آپ کا اکاؤنٹ جو ہے واش ہو جائے گا اور چوتھا جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے risk to reward ratio ایسپورٹ میں جو risk to reward ratio ہے نا وہ آپ ایسا سمجھ لیں 90% جو ہے وہ آپ کا reward ہے 10% risk ہے risk کسی ایسے میں اگر لیٹس ہے اگر آپ کا کوئی ایسا ٹوکن ہے جس کی value بالکل ہی نیچے گر گئے نا یا پھر آپ نے اٹھی سی دی اس میں trades مار دی نیچے آگیا سیل کر دی پھر اوپر آگیا پھر آپ نے buy کر دیا تو اس میں آپ کا risk ہے reward یہ ہے کہ جیسے bull market آئے گی یا جیسے آپ اس میں profit ہو میں آؤ تو آپ اس کو sale کر کے اپنا reward اٹھا لیں profit اٹھا لیں اور future trading میں risk to reward ratio 50-50% ہوتا ہے مطلعہ future میں اگر آپ کو profit ہو گیا تو پھر آپ اڑھو گے اگر loss ہو گیا تو آپ بالکل ہی گر جاؤ گیا آپ کا account جو ہے وہ wash ہو جائے گا آپ کا capital بالکل ہی zero ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو clearly آپ کو explain ہو گیا ہوگا کہ اسپورٹ کیا ہوتی ہے فیچر کیا ہوتی ہے تو پھر امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائد ہوگا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ